اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوت باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضكم لبعض انت حبت اعمالكم وانتم لا تشعرون اما بعد آج اللہ کا نام لے کر ہم اپنے تیسری کلاس کا آغاز کرتے ہیں آپ کو جیسا کہ یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی اس کے بعد صورت الحجرات کی پہلی آیت اور آج ہمارے سامنے دوسری آیت ہے آئی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا یہ پہلا ہمارے پاس ہے یا ایہا الذین آمنوا جس طرح سے ہم جو ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یا ایہا الذین آمنوا تھا چلیں دوبارہ سے ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں وہ اس لائیڈ ہے یا ایہا اور ایہتوہا یہ تینوں لفظ جو ہیں حروف ندہ ہیں یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا ارے اوئے ابے کے لیے یا استعمال کرتے تھے ہم یا خوبہ بی آسمہ یعنی یا جو تھا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا مذکر منس دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ایہا یہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ایہتوہا جو ہے یہ منس کے لئے استعمال ہوتا تھا اور یا اور ایوہا جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو ہم نے کیا کہا تھا یہ لفظ کو زور دینے کے لئے پکارنے کے لئے مطلب اپنے پکار کو زیادہ اہمیت دینے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے یا اور ایوہا دونوں کو اکٹھے لائے جاتا ہے اے اے یعنی دو دفعہ آپ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت کی حامل چیز کی طرف متنبے کرنے کے لئے یا اور ایوہا دونوں کو یا یا اور ایتوہا کو اکٹھے لکھا جاتا ہے تو یہ ہم پڑ گئے ہیں اس کے بعد ہے یا ایوہا اللہ زینا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ زینا مطلب جو سب اشخاص مذکر و مونس دونوں اور اللہ زی جو ایک مذکر تھا اور اللہ تی مونس کے لئے بولا جاتا تھا اور اللہ ہی جو ہے وہ یعنی تین سے زائد مونس کے لئے بولا جاتا تھا یعنی مونس کی جمع کے لئے بولا جاتا تھا تو یہ ہمارے پاس آگئے اللہ زینا جو ہے وہ دونوں کے لئے یہ ہم پچھلی سلائڈز میں ہم پڑھ چکے ہیں مطلب پچھلی لیکچر میں آمانو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو آمانو آمانا اور پلس ہے واؤ علف ہم جانتے ہیں کہ واؤ علف کس چیز کی علامت ہے جمع کے علامت ہے واؤ علف واؤ نون اور یانون جو ہیں یہ جمع کے علامتیں ہیں تو اسی طرح سے آمانا جو ایک شخص ایمان لائے اور آمانو جو سب اشخاص ایمان لے آئے تو یہ لفظ جو ہے سلامتی کے معنی میں اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یا ایوہ اللہزین آمانو اے وہ لوگو اے وہ سب لوگو کیونکہ یہاں پر جمع ہے باؤ علف اے وہ تمام لوگو جو ایمان لائے ہو تو یہاں پر اس کو ہم اردو میں اے اہل ایمان بھی بولتے ہیں یہ ہمارا پہلا پار تھا اب ہم نے جو ہے سٹارٹ کرنا ہے لا سے لا کو بھی بلکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب جو ہے نا دوبارہ میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لا تقدمو جیسے تھا ہمارے پاس پیچھے پیچھے تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لا کبرڈ بھی لا جواب لا تعداد لا زوال تو یہ حروف نفی کے لئے بولا جاتا ہے اور کلمہ لا جو ہے اردو کے اندر بولا جاتا ہے ترفعو اور یہاں پر ترفعو ہے اور وہاں کیا تھا تقدمو تقدیم تھی وہاں پر قدم بڑھانا تھا اور یہاں پر ہے ترفعو یہ جو تا ہے میں پچھلی لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تا جو ہے یہ تم کے لئے بولا جاتا ہے اور تا کے جو ہم الفاظ مانی ہیں وہ یہ سارے الفاظ جو لکھے ہیں نا کلمکا تمہارا کلم آپ کا کلم ٹھیک ہے نا کلمکی تم ایک منس کا کلم جیسے ہم نے کلم بڑھا تھا نا قلمکو ما تم دو مذکر یا دو منس کا کلم یا ایک مذکر یا ایک منس کا کلم اور قلمکم تم سب مذکروں کا کلم قلمکونا تم سب منسوں کا کلم ٹھیک ہے یعنی یہ جیسے کنہ اور کم بولے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سارے الفاظ ان کا مطلب تم ہے لیکن یہ آپ کو ابھی یاد کرنے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں جہاں پر استعمال ہوں گی تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آتی جائیں گی تو یہاں پر ہمارے پاس تا استعمال ہوا ہے تا کا مطلب کہلیں گے تم اب اسے آپ الگ الگ کر لیں اب بچتا کہ واو یہ آپ کو پتا ہے یہ کس کی علامت ہے جمع کی علامت ہے اور باقی درمیان کیا بچتا ہے رفع رفع تو یہ ہم رفع کا برد ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں رفع اس شان ہے یہ جو ہے نا رفع جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں نا رفع رفع منی اٹھانا رفع منی بلندی دینا بلند کرنا ٹھیک ہے نا لا ترفع اس کے اوپر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے اردو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کرے کہ تجھے اروج ہو اتنا کہ فلک بھی تیری رفاقتوں پہ ناز کرے ٹھیک ہے رفاقت رفعت جو ہے یہ ہم اردو کے اندر الفاظ یوز کرتے ہیں چلیں رفع آ گیا تی آ گیا اور واو علف آ گیا یہاں پر تی کا مطلب تم ہو گیا رفع کا مطلب بلند کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد واو علف واو علف سے مراد جو ہے جمع کی یعنی یہ جمع کے لیے ہے سب کو بتایا جارہا ہے تو آپ اس کا تجمع پڑھتے ہیں یہاں پر ایک مثال بھی آ گئی ہے ویسے میں یہ مثال آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے تو ایک طالب علم ہے یہ کلم تیرا ہے ان جملوں میں تو اور تیرا سے مراد خبیب ہے وہ کلمہ جو اسم کے قائم مقام ہو اس کے پورے معنی دے زمیر کہلاتا ہے گویا تو اور تیرا یہاں زمیر ہیں عربی زبان کی ایک خصوصیت اس کا اختصار ہے اگر عرب نے کہنا ہو یہ کلم تیرا ہے تو وہ کہے گا کلمہ کا پس یہ نہیں کتنا اختصار ہے اس کے اندر مخصر سے بولا جاتا ہے تو یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تم کے معنوں میں دیتی ہیں جیسے ہم نے پچھلی اس سلائیڈ میں دیکھا ہے تو یہاں پر یہ استعمال کیے گئے ہیں جو میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ اگر ایک ہوگا اور مذکر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے کلمہ کا تیرا کلم تمہارا کلم یعنی تم ایک مذکر کا کلم اور اگر مونس ہوگی تو ہم کیا کہیں گے کلمہ کی اسما کا کلم یعنی کہ ایک مونس کا کلم ہے اگر دو ہوں گے یا تو دونوں مذکر ہوں یا دونوں مونس ہوں یا ایک مذکر یا ایک مونس ہو ان کے لیے ہم کلمہ کو کمہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں تم دو مذکر کے لیے دو مونس کے لیے اور ایک مذکر ایک مونس کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوا ہے کلمک کمہ اب جو ہے اگر تین سے زائد ہیں یا تین ہیں تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے کلمک کم تم سب مذکر کا کلام اور اگر ساری مونسیں مطلب ان کے لیے یوز کرنا ہے تو کیا گئے کلمک کنہ آگے بڑھتے ہیں طالب سے بھی مثال ہے ایک دیا ہوئے تو چلو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ ہمیں یاد کرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آگے قرآن مجید میں ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود یاد ہوتے جائیں گے تو ایک طالب علم ہے اس کے لیے خبیب اگر مذکر ہے تو اس کے لیے کہا کہیں انتا طالبون اگر اسمہ ہے ایک لڑکی ہے تو کیا کہیں گے انتے طالبتن اور خبیب اگر سلیمان ہے تو اس کے لیے انتما طالبان ٹھیک ہے نا اور یہ یہ وہی ایک ہے ایک ہی جملہ استعمال ہوگا ایک مذکر ہو دونوں مذکر ہوں یعنی کہ دو ہوں بس مذکر مونس دونوں اکٹھے ہوں یا سب مذکر ہوں یا سب مونس ہوں ان کے لیے انتما ہی استعمال ہوگا تو اسی طرح سے یہ انتما ہو گیا سارا اور اسمہ کا بھی سلیمان اور سارا کا بھی اور اسی طرح سے جو ہے اگر تین سے زائد ہو گئے تو ہم کیا پڑھتے ہیں انتم طلابون یہ طلاب تو طالب کی جمعہ ہیں تو یہاں پر انتم آئے گا سب مذکر کے لیے اگر سب مونس ہیں تو ان کے لیے ہم کہیں گے انتنہ ٹھیک ہے جیسے ہم نے وہاں پر کنہ پڑھا تھا چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس ورڈ کیا تھے یا ایوہ اللہزین آمنو اے اہل ایمان اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا نہیں طرفعو طرفعو کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک تم کے لیے تا ہم نے استعمال کیا تھا اب لکھ لیں پیچھاک اپنے کسی ڈائرے کے اندر رفعہ واو علف جمعہ کے نشانی ہے تو یہ دیکھیں رفعہ یدین ٹھیک ہے نا یہ کیا کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا ٹھیک ہے رفعہ شان ستہ مرتفع یعنی اونچی جگہ جہاں پر یعنی کہ رفعہ کیا گیا ہو جہاں پر جگہ اونچی ہو تو بلند ہو اسی کہا گیا ہے ستہ مرتفعہ تو طرفعو کا کیا مطلب بنا یہ دیکھیں آپ کو بتاتے جارہے ہیں رفعہ مطلب بلند ہو گیا اور طرفعو تاسم رات تم ہو گیا اور باو علف جمعہ علامت تو کیا مطلب بنا طرفعو تم سب بلند کرو کرتے ہو یا کرو گے اور ایک اور اصل بھی میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس کے اندر کہ جب تا آئے گا کسی لفظ سے پہلے اس کا ساتھی نہ ہو یعنی تم کے جو ہے معنی میں جب آئے گا تو پھر اس کا جو ترجمہ ہوگا ہم یا تو اس کا حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے اسے ہم ماضی میں نہیں کریں گے تو یہاں ہم کہا گے دیں تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے لا ترفعو تم سب بلند نہیں کرتے یا نہیں کرو گے یعنی اللہ تعالی یہاں پر حکم دے رہے ہیں لا ترفعو تم سب بلند نہ کرو اسواتکم اسواتکم اسوات جو ہے ایک لفظ ہو گیا اور اس کے بعد آ گیا کم کم کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے سب سب کے لئے استعمال ہوتا ہے سب مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر سوت ہے یہ یہ آپ کو انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو ان کو پڑھ لیں اگر چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں اہستہ اہستہ سے آپ کو سمجھ آئے گی یہاں سوت ہو اس ایک مذکر کی آواز سوت آواز کی اثبات کی جمعیں اسواات سوت کی جمعیں تو سوت ہا ایک مونس کی آواز سوت ہما دو مذکر دو مونس یاد ایک مذکر ایک مونس کی آواز اور اسی طرح سوت ہم ان سب مذکر کی آواز ٹھیک ہے یہ سی ہم کے وزن پر کم آیا ہے اور اسی طرح سوات ہن ان سب مونس اوں کی آواز ہیں سوتی میری آواز اور سوتے نا ہماری آواز ہیں یہاں پر ہم نے بالکل آپ کو عربی گریمبر نہیں پڑھا نہیں آپ کو صرف اور صرف وہ الفاظ ہم پڑھا رہے ہیں جو جو ہے استعمال ہوں گے قرآن مجید میں تو یہاں پر کیا آیا سوتے کا یہاں پر جیسے ہوق سے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے کاف سے بتا رہا ہے اب تیری آواز تمہاری آواز سوتے کا سوتے کی جیسے کلمکہ تھا کلمکی کلمکمہ کلمکم کلمکنہ اسی طرح سے بالکل یہ پورے قرآن میں ایک ہی ان کا مطلب ہوگا یعنی کلمکہ تمہارا کلم سوتے کا تمہاری آواز کلمکے اس کا مطلب ہے کہ ایک مہنس کی کلم یہاں پر کیا کریں گے ایک مہنس کی آواز سوتے کمہ تم دو مذکر دو مہنس یا دو ایک مذکر ایک مہنس کی کلم اور یہاں پر کیا ہے اسواتے کمہ تم دو مذکر مونس یا ایک مذکر ایک مونس یعنی تعداد دو ہونی چاہیے ان کی آواز اور اسی طرح اسواتِ کم تم سب مذکروں کی آواز اسی طرح کلم و کم تم سب مذکروں کی کلم اور اسواتِ کنہ تم سب مونسوں کی آواز جیسے کہ کلم و کنہ تم سب مونسوں کی کلم تو یہاں پر ہمارے پاس اب جو استعمال ہوا ہے وہ کونس ہے اسواتِ کم یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے پاس یہاں سے کیمرہ ہے تم سب مذکروں کی آواز اسواتکم یہاں پر سوت مطلب آوازیں ہیں تم سب کی آوازیں تمہاری آوازیں اسوات اس کی جمع ہے اور سوت کا کلمہ بھی اردو میں مستعمل ہے چلیں لا ترفو اسواتکم کیا ہو گیا تم سب اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فو کا فوقیت دینا ایک سے دوسرے کو بلند کرنا ترجیح بلند کرنا اردو زمان کے اندر بھی یہ مستعمل ہے فوق سوت نبی یہاں ہے اس کا تجمع ہے سوت کہتے ہیں آواز کو النبی الف لام یہاں پر جو لگا ہے یہ لگا ہے نبی کو خاص کرنے کے لئے یعنی عام نبی نہیں یعنی خاص نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاص نبی یہاں پر وہ معرفہ بن گیا دو اسم ساتھ ساتھ آئیں پہلے کے ساتھ الف لام ہو الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کاکے کی کا اضافہ کرتے ہیں بات سمجھا گی یعنی پہلا جو یہاں پر سوت ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا لیکن نبی کے ساتھ الف لام لگا ہے تو جب اس طرح سے ہوں ہمارے پاس کہ پہلے میں الف لام نہ ہو اور دوسرے اسم کے اندر جو ہے وہ الف لام لگا ہو تو ہم اس ترجمہ میں کاکے کی کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر نبی کی آواز تو یہاں کاکے کی کیسے لگے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ایک ہی جواب ہے پورے قرآن مجید کے اندر کہ جیسے آپ ترجمہ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کا لگانا ہے کی لگانا ہے یا کی لگانا ہے نبی اردو کے اندر مستعمل ہے اردو بھی اردو میں سوت بھی مستعمل ہے ٹھیک ہے نا نبی کو یہاں پر بتا رہا ہے یہ دونوں اسم ہیں ٹھیک ہے نا پہلے اسم ساتھ الف لام نہیں ہے دوسرے میں الف لام ہے تو اس لئے کہا کے کہ آواز کرتے ہیں سوت نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز خاص نبی کی آواز فو کا سوت نبی کیا مطلب نبی کی آواز سے زیادہ بلند نبی کی آواز سے زیادہ بلند آ گیا آ گیا اور واو کا مطلب اور آ گیا لا اور نہیں یعنی اور نہ یہ حروف نفی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ لا جواب وغیرہ ہم نے پڑھے تھے لا تعداد تجہرو اب اس کو آپ نے خود جو ہے نا اس کے اس کو تقسیم کرنا ہے اس لفظ کو کتنے لفظ میں تقسیم ہو جائے گا ایک تو ہو گیا تا تم کے لئے جہر اور واوالف جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نماز ایک نماز جہری ہوتی ہے ایک سری ہوتی ہے یہ اردو اردو کے اندر ہی ہم بولتے ہیں نا آپ جو ہے نا آپ یار عشاء کی نماز جہری پڑھتے ہیں اور ہم زہر کی نماز سری پڑھتے ہیں یعنی جو جہری نماز ہوتی ہے اس میں آواز بلند پڑھتے ہیں اور جو جہری نماز سوری جو سری نماز ہوتی ہے اس کو ہم بغیر آواز بلند کے پڑھتے ہیں یعنی خموشی سے پڑھتے ہیں تو آواز کو بلند کرنے کیا کہتے ہیں ہم جہر کہتے ہیں تجہرو تجہر تم جہر مطلب آواز بلند کرنا واوالف سب سب کے لئے استعمالت ہے یعنی جمع کے علامت ہے تو اس کے کیا مدی ہے تم بلند کرو تم سب بلند کرو اور پیچھے لا آگیا ہے نہیں یعنی تم سب بلند نہ کرو آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کو سارا بتا دیا تم آواز بلند کرتے ہو یا کروگے جیسے ہم نے پہلے یہ اصول پڑھا تھا جس سے پہلے تا آئے گا تو ہم اس کو یا تو اس کے ترجمہ حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے تجھرو تم سب آواز بلند کرتے ہو اور لا تجھرو تم سب آواز بلند نہ کرو لہو لہو اس کے لئے یہ تو ہم نے پہلے رسول لہو کے لئے پڑھا تھا کمپلیٹ تو وہاں کلمہو ہم نے پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو اس کے لئے اس ایک مذکر کے لئے لام دو طرح کہاتا ہے لام کی یہ آپ دیکھ لیں کہ لام قرآن مجید میں دو طریقے سے آپ کو ملے گا ایک تو لام میں تعلیل ہوگی یعنی کے لئے اور ایک یقیناً کے لئے استعمال ہوگا لام لہو اس سے مراد اس ایک مذکر اور یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہو لام جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ کے لئے آیا ہے یا یہ لام جو ہے یقیناً کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ پتا کیسے چلے گا یہ نہیں چلے گا ہے سیاہ کو سباق سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کون سے معنی پائے جاتے ہیں ٹھیک معنی لکھنے سے ہی صحیح جملہ تشکیل پا سکتا ہے اب اس کے آپ یقیناً بھی لگا کے دیکھ لیں آپ کے لئے بھی لگا کے دیکھ لیں جو معنی آپ کو صحیح نظر آئے وہی معنی بنے گا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُوْ اس کے لئے اونچی آواز میں نہ بولو یعنی اس کے لئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم اس کو عدب سے لکھیں گے کہ ان کے حضور اب اونچی آواز میں نہ بولو بِلْقَوْلُ بے جو ہے نا بے آگیا ہمارے پاس ایک لفظ ایک آگیا الیف لام الیف لام کس کے لئے آیا ہے معارفہ کے لئے آیا ہے اور کول آیا ہے اس کو ہم نے توڑ دیا ہے اس لفظ کو تو ہم سمجھنے کے لئے کیا بے الکول اچھا بے کا مطلب ایک ہم نے ساتھ پڑھا تھا یاد ہو یاد ہوگا آپ کو بے کا آج ایک اور مطلب بھی آگیا ہے ہمارے پاس بے کا مطلب میں ٹھیک ہے بِلْقَوْلُ بے کا مطلب میں ہے اپنی گفتگو میں میں سوری میں آتا ہے بے کا بلکول اپنی گفتگو میں ویسے بھی یہ ہمیں پتا چال جاتا ہے جیسے ہم فکرہ بنا رہتے ہیں تو وَلَا تَجْهَرُوْ لَهُ بِلْقَوْلُ اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں بات نہ کرو بولو نہیں کَجَهَارَ کَا کا مطلب جیسا گیا ہے جس طرح جیسا کہ کلمے کے شروع میں آیت و حرف تشبیح ہے جس کے معنی ہے کی معنی ہے مثل اس کی مثال جیسا کہ ٹھیک ہے نا کَجَهَارَ کَا مطلب جیسا کہ جہرہ جیسا کہ بلند کرتے ہو یہ تو جہرہ ہم نے پہلے پڑ چکے ہیں جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو بازو کم لے باز باز تمہارے کم نہیں تمہارے لے باز باز کے لئے لے یہاں پر کے لئے کے لئے آگیا ہے لام جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام کے لئے کے لئے بھی آتا ہے یقین ان کے لئے بھی آتا ہے بازو کم لے باز تمہارے باز باز کے لئے یعنی اپس میں ایک دوسرے سے جیسے آپ بات کرتے ہو ایسے آواز اپنی اونچی نہ کرو بلند نہ کرو جس طرح تم اونچی آواز میں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو اس طرح اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو ان کے حضور اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم اپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو آگے کیا آگیا ان تحبت اچھا یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں ان یہاں پر یہ آپ کو شاید نظر نہیں ہے اور اگر حمزہ کے اوپر صبر ہے ان اور ان ہم نے پڑھاتا ان اور ان جو ہے کہ اور اگر کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب کہ اور ان کا مطلب اگر پہلے ہم نے پڑھاتا کہ نون کے اوپر شد ہو تو چاہے الف پر زبر ہو یا زیر و ہر حال میں اس کے معنی بے شک یا یقیناً کہ ہوں گے یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان ان کا مطلب ہم نے پڑھاتا ہے بے شک یا ان یعنی نون پر شد ہو تو ہم اس کا مطلب پڑھتے تھے یقیناً لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نون کے اوپر سکون ہے یعنی نون پر تو جزم ہے نا تو اور الف پر زبر ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ یعنی علف پر اگر زبر ہوگا تو ہم اس کو کہ کے معنی میں پڑھیں گے اگر علف پر زیر ہوگا تو اس کو ہم اگر پڑھیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ نون پر سکون ہوں لازمی ہے اگر نون پر شد ہوگا تو اس کا مطلب پھر وہی بنے گا یقیناً یا بے شک ان تحبت یعنی حبت جیسے کہ جو ہے نا حواس باختہ یا مقبوط الحواس جیسے کہتے ہیں ہم یہ اردو کے اندر ہم اس کو خے سے بولتے ہیں اور عربی میں سے ہا سے بولتے ہیں یہ وہی لفظ ہے کہ برباد ہو جائیں ضائع ہو جائیں رائے گاں چلے جانا ان تحبت تمہارے حبت رائے گاں چلے جائیں تمہارے عمل کا رائے گاں جانا یا برباد ہو جانا یہاں پر وہ کہتا ہے مقبوط الحواس جس کے حواس ضائع ہو جائیں برباد ہو جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں مقبوط الحواس تو یہاں پر اردو میں ہے کی بجائے خے استعمال ہوتا ہے تھوڑی بہت تبدیلی لینگجز میں ہوتی ہے بھگی یہ لفظ ہوئی ہے اگر کسی جملے میں جو ہے اردو کی تز پر جمع ہو یعنی عمل پلس عامال تو کیا کرتے ہیں ہم تو فیل سے پہلے ایک تے کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر تحبت کا مطلب ہے کہ عامال برباد ہو جائیں ضائع ہو جائیں اعمال کم برباد ہو جائیں کیا چیز اعمال یہاں پر کیا ہے عمل اعمال کی جمع ہے پورا لفظ اردو کا ہے کم تمہارے تمہارے عامال برباد ہو جائیں واؤ اور انتم اور تم انتم مطلب تم سب تھا نا کم کے وزن پر تھا انتم پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں ایک سلائیڈ میں اگر میں پیچھے کر ابھی نہیں کر رہا انتم کا مطلب تم سب لا یعنی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نہیں تشورون تم اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں اسے آپ الگ الگ کریں یہاں پر ایک تو ہمارے پاس تا آ گیا تم کے لئے مخاطب کے لئے اور دوسرے جو لفظے وہ بچتا ہے شعور کیا بچتا ہے شعور اور واؤ نون جو ہے وہ الفاظ جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں جمع کے لئے اب یہی لفظ ہے شعور اس کو اردو میں ہم جب لکھتے ہیں تو اسے واؤ سے لکھتے ہیں شعور ٹھیک ہے نا شعور یہاں دیکھیں تشورون لا تشورون ٹھیک ہے یہاں پر شعور ہے یہاں پر جو ہے تم شعور رکھتے ہو تشورون تم یہاں پر تم کا ہم نے اضافہ کیا ہے تم سب کے لئے آ رہا ہے اچھا تشورون کے لئے تم سب آئے گا کیونکہ واؤ نون سے یہ جمع ہو گئے تشورون تم سب شعور رکھتے ہو اور لا تشورون تم سب شعور نہیں رکھتے یعنی تمہارے عمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے تو ہمارے یہ مطلب یہ پوری آیت کیسے ہو گئی یا ایوہ اللذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہروا لہو بالقول کا جہر بازوکم لبازن انتہبت احمالکم وانتم لا تشورون اب اس کا تجمع اگر ہم یہاں سے کریں یا ایوہ ان کا ایک ہی مطلب ہے لیکن زہر دینے کے لئے ہم نے استعمال کیا ہے اللذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے سب یعنی وہ سب جو ایمان لے کر آئے واو علیف جو ہے جمع کی علامت ہے لا نہیں ترفعوا نہ تم بلند کرو نہ تم سب بلند کرو یہاں واو علیف ہے جمع کی علامت ہے نہ تم سب بلند کرو اسواتکم آوازیں تم سب اپنی فوق یعنی زیادہ سو TS نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یعنی ترجیحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو سو comments نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یہاں پر کی کا اللہ اس لحظہ passo' نبی ایک اسد têm اس کے ساتھ پیسی heritage نہیں لگا دوسرے کے ساتھ 使用 tek لگایا تو اس لئے ہم نے کاکے کی کا اضافہ کیا ہے ولا اور نہیں اور نہ ہی تجہرو تم بلند کرو تم سب بلند کرو یہاں پر تا تم کے لئے آیا ہے جہر جو ہے بلند اردو کا لفظ ہے وعلف جمع کے لئے نہ تم سب بلند کرو لہو ان کے لئے کے لئے کے لئے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالقول اپنی بات میں اپنی گفتگو میں کا جیسا کہ جہرہ جیسا کہ بلند کرتے ہو باز باز کے لئے یا اپس میں ان تحبت کے تحبت یعنی باطل ہو جائیں یا حبت ہو جائیں یا زائے ہو جائیں تمہارے تحبت تمہارے آمالکم آمل کی جمع جو ہے وہ آمال ہے کم تم سب کے وانتم اور تم سب لا نہیں تشعرون نہ تم شعور رکھو تم سب وانوں جو ہے تم سب کے لئے ہے تو اس کا جب معاورہ سے ترجمہ ہم کریں گے تو کیا بنے گا اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو ان سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے ہمیں توفیق دے لاست میں میں آپ کو بتاتا ہوں اردو کے لفاظ کون کون سے ہیں یہ دیکھیں یہ سب اردو کے لفاظ ہیں یا ایو اللہ زینہ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پڑھتے ہی رہنا ہے اس کو یعنی بہت زیادہ مرتبہ آئے گا آمنو لا ترفعو یعنی رفع جو ہے اسواتو کم سوت فوق یہ بھی اردو کا لفظ ہے فوقیت سوتن نبی سوت بھی اردو کا لفظ ہے نبی بھی اردو کا لفظ ہے ولا اور نہیں جہارا یہ بھی اردو کا لفظ ہے کول بھی اردو کا لفظ ہے کجہارا جہر اردو کا لفظ ہے بازکم باز اور یہ باز بھی اردو کا لفظ ہے حبت بھی اردو کا لفظ ہے آمال بھی اردو کا لفظ ہے واو بھی اردو کا لفظ ہے لا بھی اردو کا لفظ ہے اور شعور بھی اردو کا لفظ ہے تو یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں پڑھ ہم رہتے عربی اور نکل آئی سارے اردو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب میرا یہ لیکس آپ سونا کرنے تو اس کے بعد اپنی رائے ضرور دیا کریں ہمارے چینل پر تاکہ مجھے اپنے گلتیوں کا پتہ چلے جو جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں آپ جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے تو آپ انشاءاللہ کسی بھی ٹائم مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ